دوسری نصیحت ماں نے اسے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے یعنی وہ نو مہینے کا پیریڈ کتنا مشکل پیریڈ ہے اس کے بعد وَفِصَالُهُ فِي آمَيْن اور پھر اس کے دودھ چھڑانے کی عمر دو سال ہے یعنی نو مہینے وہ اور دو سال وہ کتنی تکلیف مسلسل جھیلنی پڑی ماں کو یعنی خصوصاً ماں باپ کے ساتھ ماں کے حق کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلند کر دیا اور ہم نے حکم دیا ہے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو میرے حق میں بھی یعنی اللہ کے حق میں وہ پہلا شکر وہ ہے اور اپنے ماں باپ کے حق میں بھی علی المصیر اور تمہیں لوڑ کر پھر ہماری ہی طرف آنا ہے یعنی اس میں تھمکی ہے کہ اگر میرا شکر نہ کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا تو میں پوچھوں گا قیامت والے دن اکانٹیبلیٹی ہوگی اسی لئے آپ دیکھ لیں جو ریلیجس لوگ ہیں الحمدللہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں آج جورپ اور امریکہ کے اندر اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جبکہ ہمارے یہاں پر جو جو ماں باپ بوڑے ہوتے ہیں ان کی ورث میں اضافہ ہوتا جانا جاتا ہے لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں اور یہ دین کی پرکت سے ہے الحمدللہ تو ماں باپ کے حق کے فوراں جو اللہ تعالی نے اپنے حق کے فوراں بعد ماں باپ کے حق کو ذکر کیا قرآن حکیم میں کم از کم چار جگہ پر اس میں سے ایک مقام یہ ہے اور اس کا کلائمیکس سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات ہیں ٹین کمانمنٹس پر میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیمنٹی سیون وہ اپکس ذرفہ سنام ہے اللہ نے یہ بات تیہ کر دی تھی پہلی کمانڈ کے دور پر بنی اسرائیل کو بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی مت اوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کو اف تک بھی مت کہنا اور ان کے سامنے اپنے آجزی کے اعتبار سے کندے جھکا کر رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن نے انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا تھا یہ پوری آیات مسئلہ نمبر سیمنٹی سیمن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ٢٩ی سے لے کے تھرٹی نائن تک ٹین کمانڈمنٹس میں نے کور کی ہیں یہاں پر میں وہ حدیث بیان کروں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے فور نائن ڈبل ون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک زہابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے تو فرمایا تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد فرمایا تیرے باپ کا یعنی تین دفعہ ماں کا حق اور پھر چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا یعنی ماں کا حق اتنا مقدم ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 4912 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک علود ہو و تباہ برباد ہو جائے جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے دونوں یا دونوں میں سے ایک اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو المستدر للحاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سڑھییں چڑھیں ہر سڑھی پر فرمایا آمین اور پھر صحابہ نے جب پوچھا تو فرمایا جبریل اللہ علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر دروت نہ پڑے اللہم صلی علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تو میں نے کہا آمین پھر انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو میں نے کہا آمین اور پھر انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو میں نے کہا آمین تو یہ آخری حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے مشکارت میں 4912 کہ وہ برباد ہو جائے جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے اور مسند احمد سنن نسائی میں بھی ایک حدیث ہے مشکاق میں فور نائن تھری نائن ایک شخص نے جہاد کی اجازت کے لیے مشورہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے انہوں نے عرض کہا یا رسول اللہ زندہ ہے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر تیری جنت اس کے قدموں کے پاس ہے ویسے یہ جو عموماً ایک جالی روایت بھی مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کے لئے سے جنت کی تظلیل لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بالکل جالی روایت ہے جھوٹی روایت ہے اصل روایت ہے سنن نسائی میں مسند احمد میں مشکاق میں فور نائن تھری نائن کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے یعنی ان کی خدمت کر یہ محاورتن بات ہے یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت چلی گئی ہے پہلے آپ نے جنت پہنچے وہ تو اللہ کو بنایا جنت تو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے اس کی تظلیل نہیں کی جا سکتی مراد یہ محاورتن بات ہے کہ ماں کی خدمت کر کے جنت ملے گی نہ کہ یہ ہے کہ جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے آگئی ہے فزیکلی اس کا مرتبہ کو اس کے نیچے آگیا ہے یہ اس سے مراد نہیں ہے اور اس طرح سے ایک جالی روایت ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے بالکل جالی جھوٹی روایت ہے موضوع روایت ہے سرن البائی حقیقے اندر اس قسم کی کافی جالی روایتیں مشہور کی ہیں جو جمعیلہ دن ماں کی قبر پہ چلا جائے اس کی مغفرت ہو جائے گی باپ کی قبر پہ چلا جائے بھئی اتنے اچھے فضائل موجود ہیں ضروری ہے جالی روایتوں کے ذریعے لوگوں کو مائل کیا جائے اور اس کا پھر نجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے جو جلاد قسم کی ماں ہیں نا اور عبوماً جو بیٹے ہیں نا ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی کمزورییں شادی کے بعد کھلتی ہیں جب ان کی بیویوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ماں باپ کا تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمزی سن نبی دعوت سے مشکات میں 4940 کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت سنید ان عمر نے پیش کی کہ ابن عمر جو ہے وہ اپنی ایک بیوی سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس کی بیوی پسند نہیں ہے پہلے انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو انہوں نے طلاق نہیں دی پھر حضور کو جا کے شکایت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ جب تیرا باپ عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق دے دو اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسمائیل کی غیر موجودگی میں تو انہوں نے پھر ایک میسیج چھوڑا کہ جی اپنے گھر کی چوکٹ بدل لو مراد یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اس قسم کے واقعات سے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ماں باپ کہیں تو بیوی کو بھی طلاق دے دیں ناؤذب اللہ بن ذالک انہا لیلہ وانہا الہی راجعون یہ آپ ریجن کافروں کو پیش کریں گے آپ کے موہ پہ ماتیں گر لی جائے بھئی آپ کے ماں باپ کیا سیدنا عمر ہیں اور وہ شکایت کیا نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو تو وحی کی تائید حاصل تھی ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی کہ واقعی جینوان ایشو تھا جس کے اوپر طلاق کا کہا گیا آج کل اگر ماں باپ کسی کو کہتے ہیں کہ بیوی تیری منوچنگی نہیں لگ دی طلاق دے دے طلاق نہیں دی جائے گی جب تک جینوان ریزن نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیں یہ خام خان روایتوں سے جالی مطلب نکال کے اور لوگوں کو غلط طرف مائل کرتے ہیں اور یہ حدیث نہیں بتاتے جو سنبی دعود میں ہے مشکات میں 3-2-8-0 3-2-8-0 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے اگرچہ حلال ہے حرام نہیں ہے یعنی بعض اوقات مجبوراں دینی پڑ جاتی ہے واقعی نہیں نبتی اس لیے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے پھر سچینٹی میں تو طلاق دینہ ہی حرام ہے اسلام میں اجازت ہے طلاق کی لیکن ایز ای لانس ریزارٹ لیکن کہا گیا وہ بھی ناپسندیدہ ہے تو جب اللہ کو ناپسندیدہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کو نہیں پسند تو میں ان کے کہنے پر طلاق دے دوں بغیر کسی ریزن کے what nonsense this یاد آتے ہیں جب خود جوان ہوتے ہیں اس وقت نہیں ان کو یاد آتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے بھی اولاد پر حقوق ہیں اور اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں یہ simultaneous contrast ہے اور صحیح مسلم کی عدیس جس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے برمودہ ٹرائنگل پہ کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت سارے شتوملوں کو بلاتا ہے وہ اور ہر شتوملہ کہتا ہے شیطان اس کو جناب جپی ڈال کے ملتا ہے گلے لگتا ہے کہ تو صحیح کام کیتا ہے کیونکہ جب طلاق ہوگی تو اس پورے معاشرے کی بنیاد جو ہے میاں بیوی کے relationship کے اوپر ہے جب یہ disturb ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ہی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا اولاد بھی بکھر جائے گی وہ اولاد ناسور بن جائے گی معاشرے کے لیے تو میاں بیوی کا relationship بہت اہم ہے اس حوالے سے ماں باپ عموماً میں نے دیکھا ہے عموماً چونکہ میرا تجربہ ہے میرے ساتھ ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں عموماً ماں باپ کی طرف سے قصور ہوتا ہے جو بہو ہوتی ہے اس کا قصور بہت کم ہوتا ہے وہ تو بچاری نئے گھر میں آئی ہے بہو کو اگر وہ ساتھ جو ہے وہی پروٹوکال دے جو اپنی بیٹی کو دیتی ہے تو آپ دیکھیں وہ کس طرح خدمت کرتی ہے کئی بہو ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ سسر کو سنبھالا ہے ماں باپ کو تو کبھی توفیق ہی نہیں ان کے بیٹوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی بیٹیوں کو وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کے رشتہ داروں کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جناب ان کی خوشی کمی میں ہمیں مسئیبت پڑھی ہوئی ہوتی ہے جو باہر جا کے بیٹھے ہوئی ہوتی ہے اور خدمتیں یہاں پہ بہویں کر رہی ہوتی ہیں یہ بڑا سنسٹیب ایشو ہے لہٰذا میں نے یہ ماں باپ کے حقوق پہ چونکہ بات کی تھی تو میں نے اس کو بیلنس بھی کر دیا تیسی نصید بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے ساتھ ہی اس کو دیکھیں بیلنس کیا ہے اگر تیرے ماں باپ اس بات پر زور لگائیں کہ تُو میرے ساتھ شریک ٹھرائے کسی کو جس کا علم تیرے پاس نہیں ہے بغیر علم کے تُو کوئی ایسی بات میری طرف منصوب کر دے جو شرق پر مبنی ہے فَلَا تُتِعْهُمَا تو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا کتنے بولے لوگ ہیں وہ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری ماں کہنی ہے مجدود نہیں بخشانگی جی تُو داڑی رکھ لی تو میں اب ماں باپ کا حکم مانوں یا اللہ کے نبی کا حکم مانوں دیکھو بھئی ماں باپ کی تو اوقات سٹارٹ ہی اس وقت ہوگی جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اینڈ ہوگا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرو اللہ کے محبوب کوئی اور ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پہروی کی جائے تب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر عزیز مانیں گے مومن ہی نہیں ہوگا کوئی شخص تو بڑے بھولے بن کے عورتیں بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں جی وہ جی میری والدہ کہتی ہیں کہ جی حجاب نہ کرو بس صرف ایسے ہی کر لو تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں بھئی ماں باپ کا حکم تو سٹارٹ ہوگا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکمات کے اندر اندر نافرمانی والا قرآن نے کہہ دیا مت ان کا کہنا ماننا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا لیکن ساتھی بیلنس کر دیا دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا یہ نہ ہو کہ اگر ماں باپ دین پہ نہیں چلنے دے رہے تو ان کے ساتھ بتمیزی شروع کر دو نہیں دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّ اور پیروی تو اس شخص کی کرو جس نے میرا راستہ اختیار کر لیا ہوا ہے یعنی اللہ کا پیغمبر اس کی اتباہ کرو یا پیغمبر کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی اتباہ کرو اس آیت سے وہ پیر نصیر الدین صاحب نے مسئلہ تقلید ثابت کیا وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ پیروی کر اس کی جو میرا راستہ اختیار کرے وہ کہتے ہیں اس سے اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے یہ پیروی کر اتباہ تو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتباہ ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا پھر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول کے اندر اندر حکمران وقت کی بھی خلفہ راشدین کی بھی صحابہ کی بھی لیکن اس سے ٹکرائے نہ تب اس کے پار تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے تو اللہ کے حکم کی خلاف فرضی ماباو کی پیروی میں یہ حرام ہے خواہش نفس کی پیروی کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرق سورہ الجاتی آیت نمبر ٢٠ی میں اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے اس شخص فجر کے وقت اپنی نیند قربان نہیں کرتا اور نماز کے لیے بسرہ نہیں چھوڑتا اس نے اپنے بسرے کو اپنا معبود مان لیا ہے ایک بندہ ماں باپ کی اطاعت کے اندر اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے اس نے اپنا معبود اپنے ماں باپ کو مان لیا نعوذ باللہ من ظالم وہ شرق کی کٹیگری میں فال کر گیا اگرچہ یہ شرق اصغر ہے وہ شرق اکبر میں نہیں آتا جس طرح کے ریاکاری شرق اصغر ہے اور یہ بھی شرق اصغر لیکن ہے تو شرق کی کٹیگری میں فال کرتا ہے پھر بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے یعنی حکمران وقت کا حکمران اگر نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اس میں اطاعت کی جائے گی اگر وہ گناہ کی طرف بلاتا ہے چاہے ماں باپ ہو حکمران ہو پیر ہو استاد ہو مرشد ہو ان کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ is the top priority اور ہمارے معاشرے میں تو میرے بھائیوں ماذرت کے ساتھ ماں باپ کو بعض لوگوں نے بلکل بت بنا دیا ہے ٹکسیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں باپ کی دعا سے ماں کے قدموں کی خاگ ماں باپ کی دعا مرشد کی نگاہ حالا من فضلی ربی بڑے تھوڑے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے حالانکہ پہلے یہ لکھا ہونا چاہیے اس کے نیچے آپ ضرور لکھیں یہ ہندوانہ معاشرے کے ذریعے جس طریقے سے ایک ماں باپ کو اس لیول پہ اٹھا دیا کہ گوڈ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا ہے رسپیکٹ ضرور دے لیکن اب کتنے لوگ ہیں وہ مطلب کوئی ینگ بندہ جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے پریکٹسنگ مسلمان بن جاتا ہے وہ پانچے اوپر کر لیتا ہے تو وہ آ کے اس کو اس کے ماں باپ کے دوست احباب بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب تو اپنے ماں باپ کی حدمت کم کم کاموں میں لگ گیا ہے ابھی تیری عمر ہے تو انہیں جوانی میں روگ لگا لیا ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں بھئی باپ آپ کی عزت جو کرنی ہے وہ اللہ کی ورہاں صحیح کرنی ہے ورنہ ماں باپ تو اس قابل ہے کہ ان کو اوڑ لے جاں اس سے درخت دیا جائے جس طرح گوروں نے رکھا ہوا ہے وہ صحیح رکھا ہوا ہے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی یاشیاں کی ہیں اپنی جوانی میں آپ ہماری یاشی کرنے کا وقت ہے یہ ریلیجن ہے دین ہے جس نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ ماں باپ کی حدمت کریں اسی ریلیجن کو تختہ مشک بنا کے آپ ماں باپ کی اتبا کرنا شروع کر دیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر تلانت کھڑنے لگا لیا نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی نہ کسی حکمران کی نہ کسی استاد کی نہ کسی بزرگ کی نہ کسی شیخ الحدیث کی نہ شیخ القرآن کی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر حتیٰ کہ بخاری و مسلم ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافلہ صحابہ کا روانہ کیا ان میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کیا اس نے وہاں لکڑییں جلائیں اور حکم دیا کہ میں تمہارا امیر ہوں امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے سب کے سب ان آگ کی لکڑیوں میں کود پڑھو تو انہوں نے کہا نہیں خدوشی کرنا تو اسلام میں حرام ہے انہوں نے کہا میں امیر ہوں امیر کی اطاعت واجب ہے انہوں نے کہا نہیں امیر کی اطاعت واجب ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اب جب واپس آئے اسی امیر نے جا کے اللہ کے محبوب کو شکایت کی کہ میں نے ان کو حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تیرا حکم مان لیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کاؤسٹ کے اوپر ماں باپ کا حکم نہیں مانا جا سکتا حکمران کا حکم نہیں مانا جا سکتا کسی صحابی کا حکم نہیں مانا جا سکتا کسی تابع کسی بزرگ کا حکم نہیں مانا جا سکتا یہ بات بالکل کہنو پنجابی کہنے ہیں نا کننو کر لو لیکن بیلس ہے کہ ماں باپ کی آپ حسن سلوک کریں گے اگر وہ کافر بھی ہیں یہاں پہ تو ایک بندہ مطلب گھر میں مواحد ہو جاتا ہے ماں باپ کو کہتا ہے یہ مشلق میں جنادہ بھی نہیں پڑنا یہ اٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط اٹیچیوڈ ہے وہ اس نے سلوک کریں گے وہ کلیر کٹ آ گیا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا دُنْيَا مَعْرُوفَ طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرو حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 4913 اسمہ بنت عبی بکر کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی میری ماں مشرقہ ہے اور مجھ سے صلح رحمی چاہتی ہے مجھے ملنے کے لیے آئی ہیں کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ مشرقہ ہے لیکن تیری ماں ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا دنیا میں حسن سلوک کرنا ہے